اسلام علیکم ویڈیوز اسلام علیکم ویڈیوز میں آپ سب خیر کری اچھے ہوں گے میں اسے دانشو سسینل اور ہم آپ کے لئے پچھلی ویڈیوز میں لاہور کی ڈیفرنٹ سسائٹیز کا ریویوز لے گیا ہم آج آپ کے لئے پروپٹی کے حوالے سے ایک انفرمیٹی ویڈیو لیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کس جگہ پروپٹی خرید رہے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رگنا چاہیے بہت سے لوگ اپنا سرمایہ ڈبو دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سرمایہ نہ ڈبویں تو ہماری اس ویڈیو کو اند تک دیکھ لیا تو بیسکلی پروپٹی خریدنے کے چار مین پوائنٹ ہوتے ہیں نمبر ایک پہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر کسی سوسائٹی میں کسی کلونی میں پلٹ یا گھر خرید رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کلونی یا سوسائٹی کا اپنے متعلقہ اداروں سے منظور شدہ یہ لاہور ڈیویلیپمنٹ آثورٹی یہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ سوسائٹی میں دیکھیں جاگے جو اس کا مین بولیوارڈ ہے اس کا سائز جو 80 فیٹ سے کمنا ہو جو سٹریٹ روڈز ہیں وہ 30 فیٹ سے کم نہیں ہو اس کے اندر سکول بھی ہو پارکس بھی ہو اس میں مسجد بھی ہو گیٹیٹ کمیونٹی ہو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ کہ جو لاہور میں یا جو لاہور کے باہر ہیں وہ جہاں بھی اپنا گھریاں پلوٹ نے تو اس سوسائٹی کو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے تمام متلکہ اداروں سے منظور شدہ ہے یا نہیں ہے تو اسی کے ساتھ سے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ری سیل اور فیدبیک جس بھی سوسائٹی ہیں کلومی میں آپ اپنا گھریاں پلوٹ لے رہے ہیں سب سے پہلے سوسائٹی کو وزیٹ کریں اس کے جو ڈیفرنٹ آرثرائز ڈیلرز ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے انفرمیشن نہیں کہ یہ سوسائٹی میں جو انہوں نے ڈیویلپمنٹ دے دی ہے جن سیکٹرز کا انہوں نے پوزیشن دے دیا ہے اس میں ری سیل کے کیا حالات ہیں آپ پہنیاں ڈاؤنٹ اس حساب سے اپنی جگہ کو اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے آپ ایک اچھی جگہ پر اپنا سرمایہ انویسٹ کریں تاکہ جس سے آپ کو کل کو فائدہ ہو تو ویورز جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے بیسیکلی وہ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کافی لوگوں کو ہمارے کافی ویورز کو یہ نہیں پتا کہ فائل اور کنفرم پلوٹ میں کیا ڈیفرنس ہے تو بیسیکلی جو فائل ہوتی ہے وہ آپ بک کرتے ہیں اس میں آپ کو خریدتے وقت نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کونسے بلوک میں کونسا پلوٹ نمبر دیا جائے گا اب وہ جیسے کہ قرآن دازی ہوتی ہے اب اس میں ہوتا یہ کہ آفٹر سکس منٹس بیلٹنگ ہوتی ہے یا ایک سال بعد بیلٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو کمپنی ایک رو اندازی میں سے نمبر اللہ کرتی ہے کہ جو کہ آپ کا نمبر ہوگا اور جو کنفرم پلوٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ خریدنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس بلوک کے کونسا پلوٹ نمبر آپ کا ہے بیسیکلی میرا بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اگر جو آپ چیز خرید رہے ہیں آپ کو اس سے خریدنے سے پہلے ہی پتا ہو کہ آپ فائل خرید رہے ہیں یا پلوٹ خرید رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے فورتھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس سوسائٹی ہیں جس کلونی میں بھی اپنا گھر یا پلوٹ خرید رہے ہیں اس کے اونر کا پتا کریں کہ کیا یہ اس کا پہلا پروجیکٹ ہے اگر نہیں تو جو اس نے پہلے پروجیکٹ کیا ہے اس میں اس کی کیا پوزیٹیف ریسپونس تھا اس کی کیا گودویل تھی اس کی مارکٹ میں کیا سی ریپیوٹ تو اسی کے ساتھ ساتھ میرا ایک ایڈوائنس پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی پلوٹ کسی سوسائٹی ہیں کسی کلونی میں پلوٹ بائے کرتے ہیں تو ان کے اتھرائز ڈیلر سے بائے کر کریں کیونکہ جو اتھرائز ڈیلر آپ کو انفرمیشن دیں گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے نزبان دانیس حسین کو اجازت دیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ہم چاہتے ہیں آپ کا کل محفوظ ہو